بارہ سال کی مدد کے اندر یہ بہت پاپلر ہوا اور بہت سے پاکستانی سٹوئنٹس اس سے بینفٹس لے چکے ہیں پاکستانی ہونا اس کے لئے شارط ہے یعنی کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہاں رہنے کا اس کی تمام تار اکوموڈیشن اور اس کا فوڈ جتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے اس کی رہائش اور کھانا اس سکولرشپ میں کورڈ ہے اس کے بعد جو سٹوئنٹس شارڈ لسٹڈ ہوں گے ان کو آگاہ کیا جائے گا ان کی ای میل کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ دین آپ کے ساتھ مختلف سکولرشپ کی انفارمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ترکی برسلی سکولرشپ پہ بات کی آج ہم جس سکولرشپ پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس سکولرشپ کا نام ہے جس کو عرفیام میں یو گریڈ سکولرشپ بھی بولا جاتا ہے جو کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی سٹورنٹس کے لیے ہے یہ یو ایس کا جو سکولرشپ ہے اس کو پاکستان میں ایک ادارہ جو ڈیل کرتا ہے اس کا نام ہے یونائٹڈ سریٹس ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان یو ایس ای ایف پی وہ ادارہ اس کو پاکستان میں ڈیل کرتا ہے اور اس کی تاریخ کو بہت زیادہ پرانے نہیں دوہزہ دس میں اس کا آغاز ہوا اور بارہ سال کی مدد کے اندر یہ بہت پاکستانی سٹورنٹس اس سے بینفٹس لے چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سمپل دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے ایک اس کے بینفٹس کیا ہیں آپ کو کیا فائدے ہیں دوسرا اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم الیجیبیلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز اس میں آپ کی ایج تو وہ تمام سٹورنٹس جو پچیس سال سے کم عمر والے ہیں وہ اس کالوشپ کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں آپ کی عمر اگر پچیس سال سے کم ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبیل ہیں دوسری بڑی شرط آپ کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی میں بیچلر آنرز کی ڈگری میں انرولڈ ہوں اور آپ فرسٹ یئر کے سٹورنٹ نہ ہوں اور فائندل یئر کے سٹورنٹ نہ ہوں یعنی آپ بیچلرز کر رہے ہیں ہوں بیچلر آنرز چار سال کا اور آپ اس بیچلرز کے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کے سٹورنٹ ہوں سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کا سٹورنٹ اس کے لیے الیجیبیل ہے اور پاکستانی ہونا اس کے لیے شرط ہے یعنی کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو جو سٹورنٹس ڈول نیشنالٹی ہولڈرز ہیں وہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں یہ تھا اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریا اب ہم بات کریں گے اس کی بینیفٹس پہ تو پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سکالرشپ کے لیے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ پانچ ماہ تک یو ایس اے میں سٹے کر سکیں گے یعنی کہ اس کا ڈوریشن چار سے پانچ ماہ کا ہے آپ اس کو ایک سمیسٹر کے ایکویل سمجھ سکتے ہیں بینیفٹس میں سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو ریٹرن ائر فیر یعنی کہ آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوگا اس سکالرشپ کے ثروع آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا آپ کا جو ڈوریشن ہے وہاں رہنے کا اس کی تمام تار اکوموڈیشن اور اس کا فوڈ جتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے اس کی رہائش اور کھانا اس سکالرشپ میں کورڈ ہے آپ کو منثلی سٹائپنڈ یعنی کہ آپ کو آپ کی پاکٹ منی منثلی وہ دی جائے گی ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ میں آپ کو اگر ریلیمنٹ بکس پرچیز کرنی ہے اس کے لیے ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ آپ کو دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایکسیڈنٹل کوریج یعنی کہ آپ اس کو آسان زبان میں ہیلتھ انشورنس بول سکتے ہیں آپ کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ بھی اس میں کورڈ ہے یہ ہیں اس کے بینیفٹس ہم نے دسکریپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ سمپل جیسے اپنا ایک ایمیل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اس میں آپ کا ایمیل ہونا ضروری ہے اور کومیشنہتی کارڈ آپ اس کی ویب سیٹ پہ جا کر اپنا ایمیل مینشن کریں گے ایمیل ٹائپ کرنے کے بعد آپ اپنا سین اے سی جو ڈیش کے ساتھ فل کرتے ہیں وہ فل کریں گے آپ کے ایمیل پہ ایک لنک پھیجا جائے گا جس میں ایک آٹو جنریٹڈ پاسورڈ ہوگا اس لنک کے تھوڑ آپ دوبارہ سے لاغن ہوں گے اور اس پاسورڈ کو یوز کر کے آپ لاغن ہو سکیں گے اس کے بعد آپ نے اس پوری اپلیکیشن وہ اس میں اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے میٹرک اور ایفیسی کی ہے او لیویل ایویل کی بجائے تو آپ اپنا میٹرک اور ایفیسی کی ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز اچھی ریزولوشن میں سکین کر کے اور آپ جو بیچرز ڈگری کر رہے ہیں اس کے فرسٹ شیئر کی ٹرانسکرپٹ اچھی ریزولوشن میں سکین کر کے اس پہ اپلوڈ کریں گے اپنا بیوڈ ڈیٹا دیں گے اور اپنی جو انفرمیشن ہے لائک اس میں آپ کے نام کے سپیلنگ وہ اکارڈنگ ٹو پاسپورٹ ہونے چاہیے جو آپ کے نام کے سپیلنگ پاسپورٹ پہ ہیں وہی آپ اس اپلیکیشن میں منشن کریں گے یہ تمام اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ریویو کر سکیں گے اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کا آپ ٹھیک کر سکیں گے ریویو کرنے کے بعد آخر میں آپ اس کو سممیٹ کر دیں گے اس سکولرشپ کے اپلائے کرنے کے لیے اکیس ستمبر دوزار بائیس اس کی ڈیڈلین ہے پرنٹی فرس سپٹنیبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ریفرنس لیٹر بازگات سکولرشپ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اپلیکیشن سممیٹ کرتے وقت یعنی کہ ستمبر دوزار اکیس میں جب آپ اپلیکیشن سممیٹ کر رہے ہیں آن لائن اس وقت ریفرنس لیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک اہم چیز اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لینگویڈ پروفیشنسی میں آپ کو ٹوفل کی ضرورت ہوگی ریفرنس لیٹر صرف ان سٹوینٹ سے مانگا جائے گا جو انیشل سکریننگ میں کلیر ہوں گے اور الیجیبیلٹی کریٹیرے کو میٹ کریں گے اور شارٹ لسٹ کر دیے جائیں گے اکتوبر نومبر دسمبر میں ایک خاص پیش رفت نہیں ہوگی اگر ہوئی تو وہ آپ کو یو ایس ای ایف پی کی طرف سے آپ کی ای میل میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کی انیشل سکریننگ ہوگی آپ الیجیبیلٹی کریٹیرے کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں اس کے بعد جو سٹوینٹ شارٹ لسٹڈ ہوں گے ان کو آگاہ کیا جائے گا ان کی ای میل کے ذریعے اور ان کو جنوری یا فروری میں انٹریو کے لیے اسلام آباد کال کی جائے گی جہاں پر پاکستانی نیشنلز اور یو ایس نیشنلز کا مکس ایک پینل ہوگا وہ آپ کا انٹریو کریں گے یہ تھی یو گریٹ سکولرشپ کے حوالے سے معلومات گاہے بگائے ہم آپ کو مختلف سکولرشپ کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے مزید رہنمائی کی اگر ضرورت ہو تو یو ایس ای 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 ف پی کی ویب شیٹ موجود ہے اس سے آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی اس پہ تمام قسم کے کوئیسٹنز کی آنسرز آویلیبل ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ بن ثابت ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ